موسیقی اسلام علیکم ویرس پاکستان بھر کے تمام ناظرین اور بیرون ملک مقیم تمام پاکستانیوں کو پروگرام ٹیک ٹاک میں خوش آمدید کہیں گے پروگرام کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے کرونا وبا کی کیونکہ کرونا وائرس کے نتیجے میں حلاکتوں کا سلسلہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور یہاں سلسلہ نہیں تھمرا بلکہ برطانیہ کے بعد اب امریکہ کی دو ریاستوں میں کرونا وائرس کی ایک نئی قسم سامنے آئی ہے اس صورتحال کے پیش نظر حکومت پاکستان کیا اقدمات اٹھاتی ہے تاکہ اس وبا کے جو تیسری دریافت ہوئی ہے کرونا وائرس کی قسم اس کی روک تھام کے لیے کیا انیشیٹیف اٹھاتی ہے گورنمنٹ آف پاکستان تاکہ مرض کی اس وبا کی روک تھام کوئی غینی بنایا جا سکے یہ تو حکومت پر ہی منصر ہوا ادھر اگر صوبہ سن کی بات کی جائے تو وزارت سہن سن کی جانب سے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی ویکسینیشن کی خریداری کے لیے ہمیں وفاق اجازت دے چونکہ انہوں نے اپنے طور پر چائنہ سے رابطہ کیا تھا تو چائنہ کی حکومت نے صوبائی حکومت کو یہ کہا کہ فیڈریشن سے رابطہ کر کے آپ ہم تک رابطہ کریں اور اس کے بعد عدویات کی ترثیل کے معاملے کو یقینی بنایا جا سکے گا ان تمام تر صورتحال کے بعد صوبائی وزارتیں جو صحت ہیں ڈاکٹر ازرہ پیچو انہوں نے آج پریس کانفرنس کی اور پریس کانفرنس میں وفاق کو ذمہ دار قرار دیا ہے کرونا ویکسین کی خریداری نہ ہونے کی صورت کا اور وفاق سے مطالبہ بھی کیا ہے کہ وہ ہمیں اجازت دے کیا ہی بہتر ہوتا چونکہ یہ اس طرح کی جو ذمہ داری ہیں وفاقی اور فیڈرل گورنمنٹ کی ہوتی ہیں بیرون ملک سے عدویات کی خریداری کا معاملہ یہ ان کا استقاع کے وفاقی حکومت کا لیکن صوبائی حکومت البتہ وفاق سے یہ مطالبہ ضرور کر سکتی تھی کہ ان کو مجموعی طور پر کتنے ڈوزز درکار ہیں اور کیا ہی بہتر ہوتا اس اقدام کے اٹھانے سے پہلے وہ تھر کے جو متاثرین ہیں ان پر نظر اثانی کرتی صوبائی حکومت یہ بھی بہتر تھا بہرحال صوبائی حکومت کی جانب سے کرونا کے جو پیشنٹس ہیں ان کی وسیطر مفاد کی خاطر اگرچہ اس ٹیپ اٹھایا جا رہا ہے یہ بھی لائی کے تحسین ان تمام تر صورتحال پہ گفتو کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے معروف پروفیسر ڈاکٹر محبت اقبال چودری صاحب کو اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب کرونا کی ایک نئی قسم دریافت ہوئی ہے جس کا ماہرین جو ہے کہ امریکی دریافت کے بعد سر پکڑ کر بیٹھ گئے ہیں یہ کتنا خطرناک ثابت ہو سکتی ہے اور یہ اس کے لیے اس کا تدارو کیسے ممکن ہے دیکھیں جو ویرسز ہیں وہ مستقل تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور اس فائرس کی خاص خصصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ آرینے ویرس ہے اس کے علاوہ یہ کہ بہت سارے لوگوں کو ہوا گلوبل پروگرم ہے تو اس میں جو ویریشنز ہیں وہ بھی بہت تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں اب اس کا سب سے امپورٹن چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ جو ویریشنز ہیں ان کے نتائج کے ہیں اگر یہ ایسی ویریشنز ہیں ایسی تبدیلیاں ہیں جن کے کوئی خاص نتیجہ نہیں ہے تو پھر ٹھیک ہے آپ مطمئن رہیں مگر جو سائنس ہے وہی بتاتی ہے کہ ان ویریشنز سے ایسی خطرناک سٹرینز بھی بن سکتی ہیں جن کا کوئی علاج نہ ہو جن کی ڈائیگنوستک مشکل ہو جن کو کوئی ویکسین کور نہ کرے اس لیے ضروری ہے کہ نہ صرف یہ کہ ہم مستقل بنیات بھی دیکھتے رہیں کہ ہماری ہاں جو ویریشنز میں کیا تبدیلی آ رہی ہے تاکہ ہمیں پتا ہو کہ جو ویکسین ہم پرکیور کر رہے ہیں جو علاج ہم لے کے آنا چاہتے ہیں جو ڈائیگنوستک ہم کر رہے ہیں وہ ابھی بھی ویلڈ ہے یا نہیں ہے اگر ایسا نہیں ہوگا تو یہ بھی ممکن ہے کہ خاموشی کے ساتھ ایک نئی سٹرین یہاں پیدا ہو جائے اور وہ سٹرین دنیا کی سٹرین سے مختلف ہو اور زیادہ قدرناک ہو اور پھر وہ اس کا نتیجہ یہ ہو کہ بڑے فیمانے پہ کیجولٹیز ہو لوگوں پہ انتقال ہو اور ہمیں پتا ہی نہ چلے کہ کتنا بڑا ایک حاصل ہو گیا اس لیے پوری دنیا میں جو بڑے ممالک ہیں اچھے ممالک ہیں جو تحقیق پہ کام کریں جن کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنے لوگوں کی بنیادی صحت کا خیال لگنا ہے اس سال کے طور پہ آپ برطاریہ کو دیکھ لیں کہ اس وقت وہاں دو سو عرب روپے سے زیادہ اس بات پہ خرچ ہو رہے ہیں کہ یہ دیکھا جائے کہ ان کیا جو ویرس ہے اس میں کیا تبدیلی آ رہی ہے اور انہوں نے تو جو آپ یوکی سٹرین ڈسکور ہوئی اور لاجلی اس لیے ڈسکور ہوئی ہے کہ مستقل مونیٹر کر رہے ہیں دیکھئے تین چار چیزیں امپورٹن ہیں ایک تو امپورٹن ہے کہ پریونشن کے لیے لوگوں کی ویرنس بات جیسے منیسٹر صاحبہ نے کہا کہ یہ جو ماسک ہے وہ ایک نیا نارمل ہے یہ ہماری زندگی کے ساتھ اب بہت وقت تک رہے گا تو پریونشن ہے لوگوں کی ویرنس بہت کریٹیکلی امپورٹن ہے کہ لوگوں کو ویرنس ہو کہ انفیکشن کو کس طرح ریڈیوز کرنا ہے اس کے بغیر یہ ممکن ہے کہ کچھ بھی کیا جا سکے کتنی بڑی آبادی ہے دوسرا جو امپورٹن چیز یہ ہے کہ ہم اس بات کو دیکھیں کہ ویکسین یا جو تھیرپیٹک ہے وہ کتنی تیزی کی ساتھ اپنے ملک میں لاسکتے ہیں تاکہ ہرڈ امیونیٹی جیسے کہتے ہیں کہ ستر فیصد لوگوں کو اگر یہ مرض ہو جائے یا ویکسین لگ جائے تو اس کی جو سپریڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے بہت حد تک اور اس میں بھی پھر آپ دیکھیں چائنہ جیسے ملک میں بھی وہ مستقل اس بات پر نظر رکھتے ہیں اب یہ پچھلی دنہیں ایک اور ایک موت ہوئی ہے تو یہ بھی ہمیں اب دنیا میں یہ جو ہر ملک کے لیے ایک مستقل جدوجہد ہوگی کہ اس کے سپریڈ کو کیسے رکھنا ہے لوکل سپریڈ کو بھی اور جو باہر سے اس ٹرین آرہی ہیں اور تیسری تیسری یہ کہ یہ دیکھنا ہے کہ جو لوکل ٹرانسمیشن ہو رہی ہے جو وائرس ہے اس میں کیا ایسی تبدیلیاں آرہی ہیں کہ وائرس جو ہم پر ایفیکٹ ہوتا ہے ہیومن لائف پہ وہ وائرس کے سٹرکچر کی وجہ سے ہوتا ہے اگر وائرس کے سٹرکچر میں بنیادی تبدیلیاں ایسی ہو جائیں جس سے وہ زیادہ انفیکٹیو ہو جائے زیادہ خطرناک ہو جائے تو وہ پھر ایک اب دیکھیں ساؤتھ آفریکا میں کیا ہوا کہ انہوں نے دیکھا کہ خاص جگہ پہ جسے ساؤتھ کیپ کہتے ہیں وہاں پہ ایک مستقل لوگ بیمار ہو رہے ہیں اور ان کے سمٹرمز بھی ڈیفرنٹ ہیں تو جب انہوں نے سیکونس کیا تو پتہ جلا کہ ایک نئی سٹرین ڈیویلپ ہو گئی تو آپ کیسے دنیا تو آپ کے لئے نہیں آئے گی آپ کو خود ایک سرویلنس کرنی ہوگی تو جو سرویلنس ہے وہ اس پریونشن کا اور ٹریٹمنٹ ریجیم کا حصہ ہونا چاہیے تحقیق کے شعبے میں اس طرح کام نہیں ہو پارا جس طرح ہونے چاہیے یہ کتائی اور یہ کیوں ہو رہی ہے اس طرح کی جو ہے کہ تحقیق کے شعبے میں دیکھئے ایک بڑی انقلابی تبدیلیاں دکر آرمان صاحب کے زمانے میں آئی جس میں آج جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دیگنوستک ہوئی ہے اور سرویلنس ہو رہی ہے اور لوگ دیگنوستک پر بھی کام کر رہے ہیں اور انفیکٹ ویکسنگ کے کلینکل ٹریل اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ دکر آرمان نے انہار سالوں میں ایچی سی کے تھوئے یونیورسٹیز کو سٹرینکنٹ کیا مگر اس کے بعد جو اس فتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہیں کہ تحقیقی داروں کی بجٹ روک لئے گئے ہیں تحقیقی داروں کی پاس کام کرنے کے لئے ہیں وسائل نہیں ہیں اور بنیادی طور پر لگتا ایسا ہے جیسے کہ اب تحقیق کا کام بند کرنا ہوگا کیونکہ جو فنڈنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے اب مثال کے طور پر لاسٹ ٹوئیئرز میں دو سالوں میں تحقیقی داروں کی بجٹ عادے سے بھی کام ہو گئے ہیں اب اگر کوئی بڑی وبا آتی ہے کوئی بڑا ہیل چیلنج ہوتا ہے تو یہ تحقیقی داریں اس قابل نہیں ہوں گے کہ کوئی مدد کر سکیں اب تک جو کچھ ہو رہا ہے وہ صرف بچہ کچھا جو ڈاکٹراتا کی زمانے میں ہوئی تھی اس کی وجہ سے کیا وجہ ہے کہ اتنی تحقیق کر رہا ہے انگویار کی منظوری کے لئے اس کے پاس پردہ کیا عوام دوستو؟ دیکھیں دراب کے مطالق میں میں کومنٹ سنی دینا چاہتا میرا اپنے خیال ہے کہ اس وقت کیونکہ نیشنل امیجنسی ہے لوگوں کی زندگی سٹیک پہ ہے تو ڈراپ ہو یا سارے ادارے جو 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 رسپانسپل ہیں ان کو میرے خیال میں بہت زیادہ ذمہداری کی ضرورت ہے ان کو بہت تیزی کے ساتھ یہ ویکسینز بھی اپروف کرنی چاہیے تاکہ نسیجیہ کی سائنو یہ جو سائنو فارم ہے بلکہ دوسری ویکسینز بھی اپروف ہوتا ہے کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی لائے سکتے ہیں دیکھیں جو افورڈ کر سکتے ہیں کم اس کم وہ تو لگوالے پھر گورنمنٹ ان لوگوں کو بھی دے جو افورڈ نہیں کر سکتے تو اتنی بڑی پاپولیشن کو تو گورنمنٹ نہیں کر سکتے یہ میرے خیال میں پرسپشن غلط ہے کہ پاکستان کی بائیس کروڑا آبدی کو پاکستان کی گورنمنٹ سپورٹ کر سکتے نہ اتنے وسائل ہیں نہ یہ ممکن ہے تو ملٹی پرانک پولیسی ہونے چاہیے کہ پرائیوٹ سیکٹر بھی لارہا اور گورنمنٹ بھی لارہی ہے یہ استقاق تو وفاقی حکومت کا ہے کہ وہ بہن الاقوامی دنیا سے رابطہ کر کے اور عدویات کی ترسیل کو یقینی بنائے جبکہ صوبائی حکومت نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وفاق ہو یا صوبائی گورنمنٹ ہو سب کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ لوگوں کو ویکسین لگے کیونکہ یہ اگر کوئی ایک صوبہ اپنے سارے لوگوں کو ویکسین لگا بھی دیتا ہے تب بھی محفوظ نہیں ہوتا کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ملک کے اندر موبیلیٹی کتنی ہے جب تک سب محفوظ نہیں ہے اس وقت تک کوئی محفوظ نہیں اس لئے یہ بنیادی طور پہ صوبائی اور وفاقی حکومت سب کی ذمہ داری ہے کہ وہ مل کے کام کریں اور جو ڈکٹر آزرا کہہ رہی تھیں وہی کہہ رہی تھیں کہ جو چینہ کے ساتھ ویکسین ہے چینہ صرف ان ملکوں کو ویکسین دے رہا ہے جو گورنمنٹ تو گورنمنٹ دے رہا ہے وہ جو سائنو فارم کی ویکسین ہے وہ لوکلی کمرشلی ویلیبل نہیں ہے کیونکہ ملکوں نے بہت بڑے بڑے آرڈر دے کے پہلے بوک کر لیا انہیں اور اس وقت جو چینہ سے ویکسین ملے گی وہ بھی اس وجہ سے ملے گی کہ پرانی دوستی ہے دونوں ممالک کے دمیان بڑے روابط ہیں تو صوبائی حکومت اگر سائنو فارم کی ویکسین پروکیور کنا چاہتی ہے وہ ڈریکٹلی کوئی چینہ گورنمنٹ نہیں دے گی جب تک کہ فیڈریشن ان کو نا کہے کیا وجہ ہے کہ ڈریکٹلی لیتولال سے کام لے رہا ہے عدویات کی منظوری اتنی تاخیر کا شکار کیوں ہو رہی ہے کیا وجہ ہے جہاں پہ ویکسین لگ رہی وہ فیزز میں لگ رہی ہے ساری پپلیشن کو آپ ویکسین نہیں دے سکتے اتنے وسائل بھی نہیں ہوتی یہ ممکن نہیں ہوتا سب سے بنیادی چیز ہے جو ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ویکسین دی جائے تاکہ وہ اتمنان کے ساتھ کام کر سکیں ان کی اور ان کے خاندانوں کی زندگی رسک نہ ہو پھر جو دوسرا رجیم ہوتا بھی ہوتا ہے جو ونربل پپلیشن ہے جو 65 سے ابباو کے ایج کے لوگ ہیں یا جن کو ڈیابیٹیز ہے اور ہیپیٹینشن ہے کیڈنی ڈیزیز ہے ان کو یہ ویکسین لگے تاکہ ان کی زندگی بچائی جا سکیں اور پھر یہ فیزیز میں جو سب سے ینگ لوگ ہوتے ہیں آخر میں آتے ہیں تو میرے خیال میں جو سب سے بنیادی چیز اس وقت ہے وہ ہیلتھ کیئر ورکرز کو دینے کی ہے تو میں اسٹیمیٹ کرنا تو میرے لیے مشکل ہے کیونکہ میں نہیں جانتا مگر یقینی طور پر جو سب سے بڑا پہلا کام ہے وہ یہ کہ اتنے روزیز ہوں کہ نرسز ہیں تاکہ اس کے علاج کے لیے جو لوگ اس وقت کامل پل لگے میں چوبیس گھنٹے وہ ویکسین سے پرٹیکٹ ہو جائیں کیا تحقیق کے شعبے میں آپ سمجھتے ہیں کہ وفا کی حکومت کی طرف سے جو بجٹ مختص کیا جاتا ہے شعبے سہت کے لیے کافی ہے میں میڈیکل ڈاکٹر نہیں ہوں مگر کیونکہ میں بائیومیڈیکل سائنسز میں کام کرتا ہوں تو میرا جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سہت اور تعلیم دو چیزیں ہوتی ہیں جن سے قام ترقی کرتی ہیں اور ہم بہت پیچھے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے جو ایڈیکیشن انڈیکیٹرز ہیں جو ہیلتھ کے انڈیکیٹرز ہیں دنیا میں بالکل بارٹم پہ آتے ہیں تو یہ بالکل ضروری ہے کہ ہمیں اپنی جو انویسمنٹ ہے وہ سہت میں اور ایڈیکیشن میں کرنے چاہیے یہ بنیادی چیزیں ہیں جسے ملک ترقی کرے گا اس وقت جو ہماری انویسمنٹ میں بہت کم ہے چاہے وہ صبحی سطح پہ ہو یا وفاقی سطح پہ ہو اسے بڑھانی کی ضرورت ناظرین پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے اپنے میزبان وقار حسین کو دیجئے اجازت اللہ نگبان موسیقی موسیقی